موسیقی 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 آپ کو بیرونی ملک طاقتوں کو برین لیم کرنا چاہتے ہیں پولیشن ساری باتیں ان کے ہی انڈے بچے ہیں مطلب اتنی تو کوئی بیوکوف نہیں رہا آج کل تو یہ نہ سمجھے کہ نہیں پیپلز پارٹی صرف پاکستان کی ہے صرف سندھ کی ہے اور پیملن صرف پنجاب کی ہے اور امریکہ کی پارٹی نہیں ہے وہ تو بیوکوف ہی ہوگی ہے بولنا لیکن یہ ہے کہ کون ایسی طاقت ہے جو اس کی تبھائی کے پیچھے ہے لیکن حصہ سب نے ڈالا ہے قوم نے بھی ڈالا ہے ہم بزارت خود ہم اپنی تبھائی کے حصہ دار ہیں فوج نے بھی حصہ ڈالا ہے یعنی کہ میں فوج کو نہیں کہوں گا فوج میں ایسے لوگ آئے ہیں عیوب خان نے کبھارا کیا پاکستان کا جنرل زیال حق نے کبھارا کیا یایہ خان نے کبھارا کیا یایہ خان نے نام نہیں لیتے لوگ جیسے کہ ابھی آئے نہیں شورٹ پیٹ ہے لیکن ایکزاکٹلی انہوں نے بھی کبھارا کیا اپنے حصے کا پرویز مشرف صاحب نے اپنے حصے کبھارا کیا اللہ سب کو مغفرت کرے لیکن سب نے اپنے حصے سے کبھارا کیا بین الاقوامی قوت ہے تو یقینا اصل تو گیم ہی ان کا ہے اصل گیم انہی کا ہے لیکن جو سب سے بڑے آلائکار ہیں نا جو آپریٹیوز ہیں ان تمام فورسز کے وہ ہمارے سیاسی لیڈر ہیں کیونکہ معذر کے ساتھ ان میں سے ایک بھی سیاسی لیڈر نہیں ہے نہیں یہ سب کے سب اور ہمارے تو کورٹ نے بھی ستیٹمنٹ کی کہ یہ مافیاں ہیں انہیں ایک پارٹی کو کہا جی دون کولین ہے یہ سارے دون کولین ہے بلکہ دون کولین کی تو کچھ اتھکس تھے اگر آپ گود فادر دیکھیں تو جو جس کی بات ہو رہی ہے گود فادر کی وہ تو پھر بھی اتھکل آدمی تھا اگر درگ سا کام نہیں کروں گا ساری فلمی اسو بیسد ہے کوئی اس کی لیوٹس تھی لیکن کی لائن کرس نہیں کروں گا یہ میکسیکن مافیا یہ وہ پابلو اسکوبار قسم کے اور الچاپو قسم کے ہیں کہ روتھلیس مار دو کار دو پھک دو جلا دو اڑا دو اب اس میں سب سے ایک عجیب و غریبات جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ستمبر دوزاد تئیس کا میڈ ہے اور ابھی مصطفہ کمال صاحب نے برسوں ترسوں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں ان کے برابہ خالد مقبول صاحب کھڑے مسکرار ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کو زندہ جلانا ہمارا سگنیچر نہیں ہے اگر یہ کہو کہ ٹی ٹی دکھا کے لڑکے کو لے گئے ماتھے مندوک رکھی کہا پچیس کوروڑ پہ دو تو یہ میں مان لوں گا امکیو میں یہ ہمارا سگنیچر ہے یہ سگنیچر ہے یہ میں مان لوں گا لیکن یہ کہ زندہ جلانی میں نہیں مانتا چھیک یہ شاید انہوں نے پتہ نہیں کس راو میں یہ بات کہی انہوں نے لیکن اسی بہت ساری باتیں اس میں کہی ہیں اور ہم مسکرا رہے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو کتنی خوفناک بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس پہ پورا کراچی حیدرباد تک ریلائے کرتا تھا پورا اربن سندھ وہ اس پہ ریلائے کرتا تھا وہ آج یہ کہنے کہ یہ ہمارا سگنیچر چلیں آج کا موضوع وہ نہیں ہے وہ کرا دسکرشن کر لیں گے لیکن آج کے موضوع پر رہتے سیاسی جماعتیں ساری ایسی ہیں طریقہ واردات فرق ہو سکتا ہے کام فرق ہو سکتے ہیں انڈ ریزلٹ ایک ہی ہے پھر مجھے بتائیں پاکستان کا ہمدرد کون ہے اس کا کون ہے اس کو بچانا چاہتا ہے کوئی بھی نہیں ہم بھی نہیں بچانا چاہتے ہیں بھئی ہم یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں ہم اپنی چرچہ کے لیے بنا رہے ہیں صحیح ہم یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں لیکس بھی ہائیں گے لائک کر دیج گا لائکک کر دیجگا سبسکرائب بھی کردیجگا نہیں اسی لئے ہیں نہیں میں اسی لئے نہیں کر لنا چاہتے ہیں ٹھیک کہ آپ کہتے ہیں کہ لائکس ہو رہا ہے لیکن میں اسی لئے کہ میں ерш dou Peace بہت دکھی ہوتی ہوں جب میں یہ جب تھے مراج پیشم pul� پیشن بہت ہائی حیالانہ میں اے تو آپ دکھی نہیں ہوتی میں پیشنو 개 ہم کرنی سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں انسان کی بچے بن جا ہم بننا نہیں چاہتے ہیں ہم اپنے wave میں اور آپ انسان کی بچے بن جائیں ہیں نہیں نہیں ہاا ہاں ہم کریں گے کیونکہ ہم اپنے wave life کی چلا کر کے میں بہت خوش ہیں ہماری جسی طرح game چل رہنا ہے جو ہمارے lifestyles چل رہے ہیں تو ہم بہت خوش ہیں سستی labor لیبر کی exploitations کرتے ہیں ہم ویار بالکل خیر اگن آپ اتنے سارے موضوع نکلتے ہیں میں اگر بولنا ہوں کہ صبح شروع کروں گا رات تک بولتا ہوں کوئی بات نہیں میں بس بہت ٹائم ہے لیکن دسترکتے ہیں تو ستے within the scope of this show of this video تو ہوتا یہ ہے کہ nobody wants to fix it اب تھوڑا سی میں تشریح کرنا چاہوں گا جو غیر ملکی طاقتیں ہیں ان کو کراچی میں کیا پڑا پاکستان میں ان کا کونسنٹرس ہے کہ کراچی دنہا سا نکلتے ہیں پاکستان میں کیا پاکستان اس کی جیو پولٹکس جیو پولٹکس ہمیشہ سے تاریخ میں کسی بھی قوم کا ایسٹ بھی ہوتی ہے اس کی موت بھی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کنسٹانٹنوپل لے لی جئے آپ پیٹرا لے لی جئے آپ سلک روٹ لے لی جئے جتنے کیوبا لے لی جئے پینما لے لی جئے اللہ بھلا کرے آپ کا وینیزیولا لے لی جئے آپ ایجپ لے لی جئے ٹرکی لے لی جئے یہ وہ جیو پولٹکلی سٹریٹیجک ہیں یا ان کی ویسورس سٹریٹیجک ہیں دونوں صورتے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ آپ کو قابو کرنا چاہتے ہیں اب کچھ جو طاقتر ہوتے ہیں وہ قابو کرتے ہیں نگوشیئیٹ کر کے کیا ہوں میں تمہارا ساتھ کام کرتا ہوں مجھے بدلے میں دو جو کمزور ہوتے ہیں ان کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں وہ کیا رہا ہے ہمیں کاٹ کے کھایا جا رہا ہے ہمیں طاقتور نہیں ہونے دیا جا رہا ہے تھا کہ ہمیں آرام سے ہمیں کونکے کا میند کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ننگا بھوکا کر کے پٹہ ڈال کے کتے 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 مترکھوانے چاہتے ہیں پوری قوم اس میں کتنے طریقے سے مارا جاتے ہیں ہمارا بچہ باہر جاتا ہے پڑھا لکھا ہماری صعیف ریسورسز بہار جاتی ہیں فینش اور value addition ہماری انڈسٹری نہیں کرتی بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن آپ کا سوال کون کرتا ہے یہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ انہیں جو ہے وہ جا کے اور لندن میں بغیر اس کے ملنب رہنے کی جازت ہے انڈے بچے سامان وہاں جا کے سیٹنگ کرتے ہیں اس سیٹنگ کی بنیاد پہ ان کو باپس بھیجا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سیٹنگ کیا کر سکتے ہیں کوئی دوئے میتا سیٹنگ رہتا ہے مجھے بھیج دو بتاؤ کیا کیا کروانا ہے وہ بتاتے ہیں یہ یہ کرنا ہے اچھے دیکھو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کوئی بات کرو لیکن فکت ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بڑے جو جن ملک ہوتے ہیں وہ ہر چھوٹے ملک کے ساتھ یہی کرواتے ہیں کوئی پرابلم نہیں لیکن بدلنے میں تو کچھ لیا ہو ہاں ایسی ڈیل کرو کہ کم از کم آپ کو تھوڑا تو بینفت ملے لاوس vietnam south korea indonesia burma so rapidly growing economies 10-10 سال میں پانچ پانچ سال میں میں کہتا ہوں کہ پاکسان تو ایک سال میں سی ہو سکتے ہیں اور بھائی یہ ملک چار چار سال میں کی قسمتیں بدل گئیں کیونکہ انہوں نے سودہ کیا کہ فری میں کچھ نہیں ہے بھائیا تو ہم کیونکہ ہمارے لیڈرز کچھ بولنا نہیں چاہتا ہوں میں میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر میں نے بولا تو انہیں اٹھوا لیں گے بہت مارکتے ہیں تو میں اشارہ کر رہا ہوں یہ اتنے ہیں یہ پوری قوم بیچ کے آجاتے ہیں یار آپ سودہ کریں کہ صاحب امریکہ بہادر آپ چاہتے ہیں چینہ کو رشیا کو بلوک کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں کیسے کروس کرتے ہیں لیکن سر ذرا دو ہزار گیگا وارڈ کے بجلی گھر لگا دیں ایک ٹاپ نوچ ٹرین سسٹم ہم کو دے دیں اپنی پچاس یونیورسٹیاں پاکستان میں کھلوا دیں اپنی انڈسٹری کو بولیں کہ وہاں نہیں یہاں تم کار کھانے لگاؤ یہ ہم نہیں کرتا ہم کہتے ہیں ایسا کرو میرے بچے کو بھیجا دے دو میرے اوپر سے کیش اتروا دوں میرے خاندان کے دو وہ نہیں سارے نوکر ووکر میاں صاحب گھر کے نوکر بھی لے گئے جب گئے تھے یہاں سے اپنا سٹاف ساتھ لے گئے تھے کوئی انکنبینینس نہ ہو جائے تو اپنی مرگیاں سے شکر ہمارے مرگیاں بھی لے گئے یہاں سے ساتھ وہ سیٹنگ کیا کرتے ہیں میری فیملی کو سیٹ کر دو کچھ سال رکھو پھر میں واپس جا کے تمہارا پھر کام کروں گا وہ کہتا ہوا بیٹا کچھ آر دس سال گزار لو پھر جانا وہ تو لمبی گیم کھیل رہے ہیں اچھا یہاں کہ ہم کیا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ کھاؤ 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 ہم دکھانے سے نہیں روک رہے ہیں یہ پاکستان ہے یہ تم نے نلکی لگائی ہوئی ہے پون چوستو پوراسکا لیکن یہاں سے بھرتے بھی تر ہو انہوں نے کہا کہ خون چوش لیا ہے اس میں ایسے پھلکیاں مارتے رہتے ہیں اب یار جب پھلکیاں مارتے ہیں تو ہمیں لگتا کہ ہلچہ ہوا رہی ہے اور اس بے بیو بناتے ہیں چار نلکیاں ماری ہیں پھلکیاں مار رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں شکر حالات صحیح ہو جائیں گے شکر ہی ہو جائیں گے اب یہ آجائے گا کچھ نہیں ہوگا یہ ڈائگ ٹیم ہے یہ ریسلنگ کی ٹیم ہے ایک کی زرہ کٹ پڑتی ہے ہاتھ مارتے ہیں وہ آکے مارنا شروع کردہا ہمیں باندھا ہے اور یہ سب ملکے ہمیں مار رہے ہیں اور وہ پیچھے جو امپائر ہے وہ دو امپائر ہے ایک ویسٹ ایک ایسٹ جھگڑا ان دو کا ہے بیش میں باقی ساتھ وہ کہتا ہے نا ہاتھیوں کی جڑائی لڑائی میں وہ کیا گھاس پستی ہے یہ ہم گھاس ہیں اپنے آپ کو خرپون کرنے کی ضرورت نہیں آپ کوئی کوئی قوڑی کی عوقات نہیں ہیں ان دو بڑے لوگوں کے جھگڑے میں آپ خالی گھاس ہیں ہوتا کیا ہے کبھی یہ کچلتا ہے کبھی وہ کچلتا ہے کچلنے کا انداز فرق ہے دونوں وہ بھوکا رکھ کے مارتا ہے یہ پیٹ میں آپ کے انجیکشن لگا لگا کے گوش چڑھا کے کٹھ کے کھاتا ہے یعنی چین جو ہے آپ کو پال پوش کے کھائے گا یہ بھوکا مار کے کھائے گا کھائیں گے دونوں کمز کم پال تو لے گا نا تھوڑے ترین کیلے نہیں یہ خلط ہے آپ اگر صحیح سے سعودہ کریں گے تو وہ بھی آپ کو کھلائے گا ہم فری میں کھائیں بس میرے بچے باہر نکال دو خود عربوں پتی بن گئے عربوں پتی بن گئے اور معذرت کے ساتھ یہ کہیں گے کہ عمران خان بھی کوئی فرق نہیں ہے وہ ٹیگ ٹیم کا حصہ تھا خالی اور آخری بات جو اس میں کہنا چاہوں گا یہ تمام لیڈرز پتا کیا کرتے ہیں میں آنگا تمہیں پکڑوں گا تم آنگے مجھے پکڑ ہوگے بس وہ ایک وہ سرکل زیاولک آئے بھٹیوں کو ٹھانگ دیا زیاولک اللہ نے ان پہ آسانی کی وہ ویسے حادثاتی طور پر چلے گئے ورنہ بچتے تو ان کو بھی سڑکوں میں گھشیٹا جانا تھا ٹھیک ہے جس طرح ماضی کے دکٹرزوں کے انکوئے ہیں اچھا وہ چلے گئے بن ازیر آئی اس کو نوازشریف صاحب آئے انہوں نے اس کے اوپر ایتر صاحب کے ڈرامے ڈالے زردائی صاحب واحد ان کو دس پوائنٹ اس بات لینے پڑھیں گے چھوڑے کام نہیں کرتے وہ اپنے لیول کے کام کرتے ہیں چھوٹے یہ باقی سارے چھوٹے کام کرتے ہیں یہ بغض میں مر گئے زرداری اور بھٹو میں کوئی بغض نہیں ہے ابھی تو آپ دیکھیں کہ جب یہ اکیس اکٹوبر کو نوازشریف صاحب آ رہے اب کیا ہوتا ہے انہیں ہی وہ چانس سے آ جائیں گے ان کے آنے سے پہلے تیاری ہوئی ہے خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے ہاں بالکل ان کو ڈالا ہوا ہے کیا ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے لیکن کیوں اور کیسے ڈالا ہوا ہم سب سمجھتے ہیں ہم چپ چوتو ہیں نہیں اچھا میاں صاحب کو بھی جس طرح نکال گیا وہ بھی ڈرامے بازی تھی کیا آپ کے خیال میں ان کے خلاف کسی کے خلاف اصلی کرپشن کے کیسز نہیں ہیں ملعب یہی ایک تنخانہ لینے کا کیس ہی ملا تھا ان کے اوپر یہ توشہ خانہ ہی ملا ہے یہ سیفر ہی ملا بس انہوں نے اور کچھ نہیں کیا بھائی پورا پنجاب لوٹ کے کھا گئے ہیں چار سال پنجاب کی کھاٹ کھڑا کر دی انہوں نے بزدار صاحب نے وہ کیس ایک بھی دیکھا تم نے نہیں نہیں کیونکہ وہ اصلی کیس ہے نا پورا بجٹ جو تھا اس سال کا کوئی کام نہیں ہوا ذرا بھی کوئی پوچھ بزدار صاحب کو ایک دن بھی آپ نے نہیں بلایا بلایا تو میں نے پتہ ارسٹ نہیں کیا میں نے کہتا ہے ارسٹ کرو لیکن بھائی کو اس کا حسان لیکن وہ اصلی کیس ہے نا تو تمام ان کیسے سے پکڑے جائیں گے جو بعد میں ختم کیے جا سکتے ہیں لیف تو فائٹ نادر دے کہ ٹیگ ٹیم ہے یہ کہیں اور کی ٹیگ ٹیم ہے آپ کے سوال کے کون کرتا ہے یہ ٹیگ ٹیم کرتی ہے انفرشنٹلی ہائیلی انفرشنٹلی انفرشنٹلی دکھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ اس ٹیگ ٹیم میں کبھی کبھی ایک آدھر جنرل بھی لگ جاتا ہے اس میں زیادلحق صاحب بھی ٹیم میں لگے ایوب خان صاحب بھی ٹیم میں لگے یا یہ خان صاحب قرار ہے میں اتنا نہیں جانتا میں سے کومنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میری ناللج نہیں ہے میں نے کہہ رہا نہیں تھی لیکن میری ناللج نہیں ہے اور پرویز مشرف صاحب تو دبا کے لگے ٹھیک ہے اور ایوب خان صاحب بھی دبا کے لگے یہ جو آئی ایم اف و ورلڈ بین کے لونوں کا ماتم آشتہ کرتا ہی ایوب خان صاحب نے گیٹ کھولا تھا آپ کا بھی وہ لون ادا کری نہیں سکے زندگی میں آپ دیتے رہے دیتے رہے لیتے رہے دیتے رہے اچھے وہ بھی اگن آج کا موجود نہیں ہے لیکن میں تتچ کر دوں وہ لون تو بھائی وہ لوگتا ہے جو ہم نے دینا ہو ان کو ہی پتا ہے کہ ہم بارہ نسلیں بیڈیں گے ہمارا پر پیسے نہیں آئیں گے تو یہ کرزیں ہنسنا ہیں وہ مانگیں گے ہنسنگے ٹھیک ہے ہم کبھی بھی کہتے ہیں نہیں ہے لیکن یہ مزاکن بات لگتی لوگ کو لیکن یہ حقیقت ہے یہ مزاق نہیں ہے اے مزاقن بات ایسی لائٹ ہارٹی بات ہے لیکن فیکٹ ہے they know very well we can't pay they just want کہ ہمارے گلے پہ ان کا ہاتھ رہے ابھی جو آپ کے ساتھ ہو رہا یہ وہ ٹیٹوہ دبایا جا رہا ہے اور یہ بتا دوں میرا تجزیہ کیا کیا فیکٹ نہیں میرا تجزیہ ہے عمران خان کیوں کہ عمران خان کے آخری وقتوں میں اب وہ بجڈی کے لیٹ اور نہیں بڑھا سکتا لوگوں نے اس کو جوتیں مارنے اسد عمر وغیرہ یہ سب ہار چکے تھے کہ اب اگر آپ اس وقت ہی لوگ بھول جاتے ہیں بڑی جلدی سال میں آپ آخری ان کے پریس کانفرنسز اٹھائیں آخری سیمٹ رہا ہے اسد عمر وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم اب اور سکویز نہیں کر سکتے تو ان سے جتنا پٹوانا تھا ہمیں پٹوالیا تھا ان کا کام ہو گیا ختم اب ان کو کر دیا سائٹ پہ ابھی نئی ٹائگ ٹیم آ رہی ہے نئی ٹیم سوڑی نئی مارو آ رہے ہیں ہمیں مارے گا بھی آ کے اب یہ آ کے تین چار سال کیونکہ آپ پہ گوشت اتر شکا ہے اب یہ تھوڑا آپ کو انجیکشن میں گھر لیں گے گوشت چڑھے آپ کے اوپر جب تین چار سال میں تو گوشت چڑھے آئے گا یہ پھر انہی میں تین چار میں سے کوئی ایک آئے گا اور وہ دھن دھن تھٹٹ مارے گا بچ کیسے سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کسی ایک انہی میں سے زرا سین کا ضمیر جاگ جائے کسی ہے کسی کبھی زرا سین کو ہوش آ جائے اور لوٹو کھاؤ ایک تو یہ اپنے اندر بھی کچھ لگا لیں ملک کے اوپر کچھ قوم کے اوپر کام کر دیں ون ان سیکنڈلی جن کے کہنے پر ہی آتے ہیں ایک دفعہ زرا دیل صحیح بنا گیا نہیں وفادار بہت ہے بھئی میں کیا کہنے لگتا ہے ایک دفعہ تر آنکھیں اٹھا کے ماتے پر رکھو یہ وفادار بہت ہے صرف بدنصیب ہی ہے کہ پاکستان کے وفادار نہیں یہ ان کے وفادار ہیں کیونکہ الیکشن سے تو آتے نہیں ہیں منپلیشن سے آتے ہیں اور منپلیشن وہی سے ہوتی ہے وہ سب سیٹ ہوتا ہے اس پھیرے میں کس نے آنا ہے اس پھیرے میں کس نے آنا ہے اور اس کے بے امدر ترین مثال یہ ہے کہ پرویز مشرف نے ان دونوں کو بھاڑا نکال دیا دس سال کے لیے نماز شیف صاحب واپس آیا اور نے کہا چل بھے ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا لیکن ان کی کانٹلیسر رہا اسی کتاب میں اس نے خود لکھا کہ ہم نے پریشر ڈالا اور ہم نے کہا ان کو واپس لو کیوں آپ کی ماما جی کے پھپے کے بیٹے تھے کیا وہ بدلے میں کچھ تو ریو فری میں کیوں بھیجتا تھا بھئی آپ نے پرویز مشرف آپ کو کیا کہہ رہا تھا نماز شیف اے بینزرین آپ کو کیا دینا تھا سب نے کچھ نہ کچھ دینا تھا جس سے نیاز خودہ پٹا اور نے خود کہا کہ ہم نے بھیجا سر ایسے تو نہیں نہ ہوتا لندن میں کون کون بیٹھا سب ہمیں تم کو تو ویزہ بنی دیتے ہیں اتنی ارضیاں بھروا بھروا کے پاگل کر دیتے ہیں ان کو یو اے میں بھی ویزے ملتے ہیں یہ کون سے پاسپورٹ ہیں جو یہ نیب سے مفرور ہوتے ہیں لیکن دس دس سال تک لی نہیں ہوتے ہیں کبھی آپ نے سوچا میاں صاحب جب گئے ہیں آنسے نیب میں مفرور تھے کبھی ان کے ریڈ وارن نکل رہے تھے کبھی کچھ ہو رہا تھا سیف اور ایمان صاحب اور بکاکتے میں ریڈ وارن ڈیشو کر رہا ہوں بے نظیر کے پاسپورٹ نہیں ہوں میں پاسپورٹ کینسل کرتے ہیں خود ہی واپس آ جائے گی لیکن وہ نہیں کرتے ہیں کون رکھتا ہے ان کو وہاں کون سے ٹرابل دوکمنٹ پر ٹرابل کرتے ہیں کون لوگ ہیں دنیا بھر کے لیڈر ختم ہوتے ہیں ان کے پاس کون سے پاسپورٹ ہیں کون سے ویزیں ہیں کس طرح دنیا بھر میں گھومتے ہیں کون سی جگہ آپ ان کی پروپرٹیز ہیں یہ وہاں رہتے ہیں کہاں فائل کرتے ہیں اپنے انکم ٹیکس انکم ٹیکس برطانیہ میں میں تو کرتے ہیں compartment dizendo وہ کہاں کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ب talents کیوں نہیں آتا یہاں کیا کیا کرتے ہیں میں میں ایک inacest ہیں تو میرا میرا سمجھر یہ ہے اس بات کو سمجھے کہ وہاں بھی یہ بادشاہ ہیں یہاں پہ بادشاہ ہے کیوں کہ یہاں تو بادشاہ ہے وہاں بادشاہ کیوں ہے کیونکہ ان کے بہت کام کے بہت نصیبی سے یہ پاکستان کے کسی کام کے نہیں ہے پاکستان کی ناکام کے ہماری درخواست یہ ہے سر آپ اپنا اللو بالکل سیدھا کریں لوٹ مچائیں مال بنائیں موجے کریں خدا رہا ہم کو بھی تو جینے دینا بھائیا ہماری پتلون اتار کے آپ نے ننگا کر کے سڑک پکنے بھڑا گئے آپ اپنے جتنے بھڑھنے 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 لیکن ملک میں بھی کچھ ڈالیں کم از کم ملک کو کم از کم نہیں تو ایک چوتھا ہی حصہ ہی ڈالیں جو آپ وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں تو یہ ملک پرش کرنا شروع کریں اپنی دولت کا انٹریسٹ ہی میں دے دو انٹریسٹ ہی دے دو اصل چھوڑو ہم سوت پہ جی لیں گے کم از کم سوت کی دے دو بہرحال شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنین صحیح ہے تو یہ بھی کومنٹ سے بتائیے اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارا اپنین غلط ہے تو گالیاں میں دیجئے گا لیکن بتا دیجئے گا آپ ہم سے اتفاق نہیں کر رہے اور بس ہم یہی کہیں گے کہ سب سے اپنے شر سے بچت کی دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان سب کی شر سے محفوش رہے ہیں